ہائے دوستو آپ سب نے ایک کامن کوئیشن مجھ سے بار بار پوچھا ہے اپنی ڈی پی کو اتنا اٹریکٹیو کلر کیسے دے لیتے ہو تو میں ان کو کہتا تھا بھئی لائٹ روم یوز کر کے میں بناتا ہوں جیسا کہ آپ ڈی پی جو ہے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم بھی لائٹ روم یوز کرتے ہیں لیکن اتنا فیس کو کیسے ایچ ڈی بنا لیتے ہو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایچ ڈی فیس بنا ہوا ہے کتنا شارپ ہے تو یہ کیسے کرتے ہو تو بھئی میں کہتا تھا لائٹ روم میں یوز کرتا ہوں لیکن آپ لوگ لائٹ روم یوز کرتے ہو کسی اور طریقے سے ایک سیٹنگ آپ مس کر دیتے ہو آپ باقی کلر تھی کر لیتے ہو لیکن ایک سیٹنگ مس کر دیتے ہو جس کی وجہ سے آپ فوٹو ایچ ڈی نہیں کرواتے تو یہ شارپ والی ایڈیٹنگ آپ کے سامنے واج کر کے دکھا ہوں وہ کس طرح ایچ ڈی بناتے ہیں اور اس کو جلدی سے لائٹ روم کو ڈاؤنلڈ کر لیجئے جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہے تو وہ تو ٹھیک ہے وہ اس کو اوپن کر لیجئے اور دوسرا ٹپک ہمارا رہنے والا ہے یہ ٹپک تھوڑا پرانا ٹرینڈنگ والا تھا نا ابھی پھر سے ہی نی ہو گیا پھر سے اس کی ڈی پیز آنا شروع ہو گیا تو یہ ہے شیپ ڈی پی جو کہ پکارڈ کا ٹٹوریل ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کس طرح سے یہ ڈی پی بنائی جاتی ہے تو چلے جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹٹوریل اپنی ٹریک ایک چھوٹے سے انٹرو کے بعد سبکرائب کیجئے کنگز پروڈیکشن یوٹیوب چینل کو لیٹسٹ اینٹرسٹنگ ایڈیٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو سب سے پہلے اپنا لائٹ روم اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں نے کر لیا ہوا لائٹ روم اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی پیچر ریپورٹ کر لینا ہے جس کو اپنے ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے کلر افیکٹیو بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو ایکزمپل میں نے لیا ہے پہلی ایکزمپل آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ایک کلر دوسرے کلر میں افیکٹیو ہو کے مر جوئی جاتا ہے یہ دیکھئیے یہ اس کا بیفور تھا اینڈ یہ آفٹر میں نے کر دیا اب یہ کیسے کیا ہے لائیو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں بہت آسان ہے مشکل کام نہیں ہے یہ میں پہلے ساری سیٹنگ ری سیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ساری سیٹنگ آپ کے سامنے کرتا ہوں اس کو کوئی مشکل کام نہیں ہے سیمپل ہی آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو لائٹ برائٹ یہ ڈارڈ مل رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ لائٹ کی کچھ آپشن مل جاتی ہے آپ کو یہ ایجسٹمنٹ تقریباً موسٹلی جو ایڈیٹنگ والے ایپ آس میں ہوتی ہے سیمپلی مطلب ایڈیٹنگ ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو سب سے پہلے میں اس کی ہائیلائٹ کام کر دیتا ہوں یہ ایک یونیک ٹپ ہے آپ کوئی بھی اپنی پچھر لیں اگر کلک کریں تو اس کی ہائیلائٹ ہمیشہ کام رکھیں آپ کی پچھر بہ نظر آئے گی وائٹنس بھی کم کر دے اس میں کیا ہے بیگرونڈ کی جو روشنی ہے تھوڑی کم ہو گئی ہے اور ہماری پچھر جو ہے افیکٹیو نظر آنے لگی ہے تو اسے ایکسپوریر جو ہے دو پوائنٹ میں آگے لے رہا ہوں اور یہاں پہ شیڈو تھوڑا سا ہمیں انکریز کر دینا ہے ہاف تک کر دیں ٹھیک ہے جتنا آپ کو چاہیے اسے کیا ہوا ہے جو جو بہت زیادہ تیز روشنی سی نظر آ رہی تھی وہ کم ہو گئی اور پچھر کے اوریجنل کل کرنا ہے یہ کلر کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کلر والا کلر کے یہاں پہ وائبرنس ہے اور سیچوریشن ان دونوں کو آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے وائبرنس میں تھوڑی شیئے انکریز کر دیتا ہوں آپ اپنے مطابق انکریز کر سکتے ہیں پیچر کے مطابق جتنی آپ کو چاہیے اس کی فل کر سکتے ہیں وہ دیکھیں بہت زیادہ تیز کلر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑی کم کرتا ہوں اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے ا اتنا کم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے اوپر مکس کا بٹن نظر آ رہا ہوگا مکس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ریڈ کلر ہے ریڈ کلر لڑکی نے پہنا ہوا ہے سکاف تو سکاف کا کلر ہم پنک کر سکتے ہیں اوپر سے ٹھیک ہے اور دوسری طرف موو کریں گے تو وہ جو ہے نا براؤن براؤن ہونا شروع کرتے گا تو میں آجاؤں گا کہ اس کا براؤن کر دیتے ہیں کیونکہ پتے ہم نے ریڈ کرنے تو یہ پھر دیکے کر نہیں تو سیچوریشن انکریز کرتا ہوں انکریز کرتا ہوں یہ تینوں پوائنٹ میں نے تھوڑے آگے کر دی ہیں تو اس کے سکاف کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا اورنج کلر ہے اورنج کلر میں آپ کو کیا کرنا ہے اورنج کلر کے پیچھے پتے نظر آ رہے ہیں ویسے تو یہ اورنج کلر سکن کا کلر بھی ہوتا ہے تو اس میں سکن تو نظر نہیں آ رہی لیکن پتوں کا کلر ہم چینج کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اس میں سیچوریشن میں انکریز کرتا ہوں سب سے پہلے وہ دیکھیں آپ کو اگر یہ کلر اچھا لگتا ہے تو اس کلر میں ڈی پی بنا سکتے ہیں اگر میں چاہ رہا تھا آپ کو دکھاؤں کہ وہ ریڈ کلر کس طرح کرتے ہیں بیگرونڈ پر جو گرین کلر ہوتا ہے بوسٹلی گاس وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں بوسٹلی ایڈیٹرز ریڈ کر دیتے ہیں لوگ سمجھ رہی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا اگر دے انہوں نے تو بھئی اس میں ایچی ایوی جو ہوتی ہے نا اس کی ریڈ کی طرف موک کر دیں وہ دیکھیں ریڈ ہو چکی ہے سمپل ہی کوئی مشکل کام نہیں ہے تو میں اس کی سیچوریشن تھوڑی کم کر دیتا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ تیز کلر اتنو تیز ریڈ اگر آپ کو ایسا چاہیے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں لیومیننز اس کی بڑھا دیتا ہوں تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے یلو کلر اس کو بھی آپ نے اچیوی اس کی کم کر دینی ہے یہ بھی تھوڑا سا اس پہ ایفیکٹ ڈالے گا اور دوسرا جو گرین کلر ہے اس کو بھی آپ نے براؤن میں کنورٹ کر دی نہیں ہے سمپل ہی کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں اس کے بعد جو یہ سکائی بلو کلر ہے یہ تو پیچر میں مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہیں پہ اتنا کیوں بلو کلر نظر آ رہا ہے جیکٹ کا گاہ لڑ بھی ہے تو اس کا میں چینج کرتا ہوں سکائی بلو میں یہ دیکھیں جیکٹ جو ہے گرین گرین ہونا شروع ہو گیا اور بیک گرونڈ پہ جو بلو کلر تھا وہ بھی گرین گرین ہو سکائی بلو اٹھائے کچھ شیڈ دے رہا ہے یہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے اچھے لگ رہی ہے مج ہے تو لڑکی نہیں ایڈیٹنگ ہو اس کے کلر ہو کے تو سیچوریشن اس کی تھوڑی سے انکریز کر دی ہے میں نے اوکے لیومینس اس کی تھوڑی سے انکریز کر دی ہے تو ایسا کوئی مشکل پوائنٹ نہیں تھا اس میں ہم نے کلر کتنے چار یا پانچ کلر ہم نے چھیڑے ہیں بس اوکے یہ دن کی ہے اس کو یہ ہماری پیچر کا کام ہو گیا اب دوسرا پوائنٹ جو موسٹلی پوچھا جانے والا سوال تھا کہ اس کا جو فیس کیسے کلیر کرتے ہیں کہ ہماری پیچر پیچر جو ہے نا اس کے پکزل فٹے فٹے سے نہ ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو پکزل جو ہیں اس کے کافی فٹے فٹے سے آ رہے ہیں نا پکزل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیسے ریموو کرتا ہے کیسے صحیح کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے آپ کو کون ٹائپ کا کوئی نظر آ رہا ہے آئیکن اس کو ہم ڈیٹیل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کون تھا ٹھیک ہے اس میں دو پوائنٹ ہے شارپنگ اور نوائز ریڈکش نوائز ریڈکشن کو میں انکریز کر رہا ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں پکزل کافی ہاتھ تک نہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں وہ دیکھیں اور اس نے پچر تھوڑی سے نا ایچ ڈی ایچ ڈی لگنے لگ گیا اب اس میں شارپن تھوڑی سی انکریز کر دیں گے تو اس کے ایجز بھی کلیر ہو جائیں گے ایسی یہی ٹرک کر کے آپ پچر کو بہت زیادہ کلیر بنا سکتے ہیں یہ پچر تو ہوگی کمپلیٹ اب دوسرا ایک اور ایک جو فیس جس میں نظر آ رہا ہو تاکہ آپ کو فیس کے بھی صحیح سے سمجھ آ جائے تو میں اس کو بیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا پورا ہو گیا اس کو آپ سیف کرنے گا دوسری پچر یہ ایکزمپل کے طور پر میں نے رکھی تھی اس کی اوریجنل جو ہے یہ دیکھیں ریڈ ریڈ تھی اب اس کو میں نے اس میں کلر کر دیا تو اس میں کلر اگر آپ دیکھیں تو میں نے سیمپل ہی وہ مکس میں جا کے یہاں پر ریڈ والا کلر یہ دیکھو واپس کر سکتے ہو پنک کر سکتے ہو آپ دوسری کلر میں کنورٹ کرنا چاہو دوسری میں کر سکتے ہو فیس میں بھی اوکے تو یہی دیکھو کہ کتنی کلرٹی ہے اسی طریقے سے یہ کلرٹی آیا اور دوسری ہے کہ یہ بھی چیز نوٹ کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو پچر جو ہے نا ایڈٹنگ کے لیے ایچڈی لینی چاہیے آپ ایسے ہی سلفی لے گے تو اس کو ایڈٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ اتنا مزے کی بھی نہیں ہوگی کوئی کیمرے سے اچھا شوٹ کیا ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گی ٹھیک ہے تو میں بیک ہے تو اب کرتے ہیں تیسر پوائنٹ کی طرف مو ایک اٹریکٹیو ڈی پی کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو دوسرا پوائنٹ ہم نے اپن کر لیا اپنا پیکارٹ اپن کر لیا اور اس میں اپنی فوٹو لے آئے ہیں تو فوٹو کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ڈی پی لگانا چاہ رہے ہیں تو ڈی پی کا سائز جو ہوتا ہے ون بائی ون سکوئر ہوتا ہے تو سکوئر والا جو سائز ہم ہم اس کو دے دیتے ہیں اور یس کر دیتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ہیڈ وغیرا کٹ گیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کیونکہ ہمیں اس کے اوپر ایک اور فوٹو لگانے والا ہے تو ایفیکٹ میں جائیں گے ایفیکٹ میں آپ کو بلر والی اپشن ملے گی یہاں پہ ٹھیک ہے بلر یہ ایفیکس میں جائیں گے آپ تو یہاں پہ بلر ہے یہ بلر ملے گا بلر کر دیتے ہیں اس کو بلر تھوڑا بڑھا دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک اوکے اور اس کو یس کر د کر چکا اور یہاں پہ شیپ دے سکتے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ہاٹ والی دے سکتے ہیں کوئی بھی شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ چاؤں گا آپ سے یہ شیپ بھی nie دیتے ہم دیتے ہیں ہاں راؤ است والی مجھے تھوڑے سی اچھی لگ رہی تھی اس کے حوالے سے اس پورا آجائے گا اوکی اس کو تھوڑا سا آٹ لائن کر دیتے ہیں اور سیو کر دیتے ہیں یہ سٹیکر میں بھی سیو ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارا سیو ہو جائے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چھوٹا کر کے فیس کے پاس ہی اس کو لگا دینا ہے اس طرح ایسا کرنے کے بعد یہ آپ کا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے نا اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی پینجی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر نام لکھ سکتے ہیں اپنا پیارا سا کوئی بھی آپ اپنے ڈی پی مکمل اس کو تیار کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں یعنی کہ گلاس فون کیسے بناتے ہیں اس کا اوپر لنک ملے گا آپ کو پٹی سی چل رہی ہوگی وائٹ کلر کی وہاں سے آپ گلاس فون کیسے بناتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ڈی پی کیسے ایڈٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بہت زیادہ لیندھی نہیں کرنا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ